اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 18 اگز 2018 ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں دوستو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں میں اس چینل پر شیئر کرتا ہوں جس میں گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ بھی شامل ہوتے ہیں یہ تمام معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے وزارت عمل نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فیملی ٹیکس اور ملازمین پر لگنے والے ٹیکس سے متعلق چلنے والی خبریں جھوٹھی اور بے بنیاد ہیں غیر ملکی ملازمین پر لگنے والے ٹیکس فیملی ٹیکس 2020 تک ایسا ہی رہے گا جیسے اس کا اعلان کیا گیا ہے اس پر اگر نظر سانی کی بھی گئی تو 2020 کے بعد ممکن ہوگی لہٰذا ان باتوں پر جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان پر کان نہ دھرا جائے پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ کانسلیٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اتوار 19 اگرز سے 25 اگرز تک حج اور عید و زہا کی تاتیلات کی وجہ سے تمام پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ کانسلیٹ بند رہیں گے پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ کانسلیٹ اتوار 26 اگرز سے دوبارہ کھلیں گے مکہ تلمکرمہ چیک پوسٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تل کلامی کرنے والے افراد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ ان افراد کو فوجداری مقدمات میں گرفتار کرنے کے بعد سزا اور جرمانہ آئیت کیا جائے گا اس جرم میں کم سے کم دس سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے مذکورہ اشخاص نے ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں سے بدتمیزی کی ہے اور فرائز میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے دوستو سربرا علماء بورڈ کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت نامہ والے آزمین کو سادہ لباس میں مشاعر مقدسہ جا کر احرام پہننے اور پھر فدیہ دینے کا فتوہ جاری کرنے والے دین کا مزاق اڑا رہے ہیں بورڈ کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص حج کا ارادہ کر چکا ہو اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو اور وہ لوگ حج کرنے اور فدیہ دینے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ایسا اگر کرتے ہیں تو وہ دین سے مزاق کرتے ہیں اور گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں دوستو جوازات کے سربرا نے آج پھر علامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ایسے آزمین حج جو کہ غیر قرونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے یعنی بغیر تصریح کے کام وہ حج کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ زیرو ٹولرینس کا مظاہرہ کیا جائے گا یعنی اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی ادارے مستند ہیں ایسے تمام افراد جو کہ غیر قرونی طور پر حج کریں گے ان کو اریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ہونے کی صورت میں فورن ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس سلسلے میں ان کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی نہیں کی جائے گی کینیڈین وزیر خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری کے لیے یورپی یونین جرمنی سویڈن اور یو اے ای سے مدد کی اپیل کی گئی ہے اور کینیڈا خود بھی سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہے جو کہ حوصلہ افضاء پہلو ہے یاد رہے کہ سعودیہ کینیڈا سفارتی تعلقات میں بگاڑ کے بعد کینیڈین سٹاک مارکٹ مندی کا مسلسل شکار ہے دوستو حج پر معمور سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم علامیہ جاری کیا ہے کہ مشارع مقدسہ کا اجازت نامہ رکھنے والی گاڑی سے حجاج اکرام کو سفر کرانا یا اجازت یافتہ گاڑی کا اجازت نامہ کسی اور گاڑی پر لگا دینا اسے خلاف فرضی میں شمار کیا جائے گا ایسے شخص سے سفری اجازت نامہ بھی واپس لے لیا جائے گا داخلے پر پبندی بھی آئیت کر دی جائے گی اس کے علاوہ جو سزائیں اور جرمانے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں ایرانی ہمایت یافتہ یمنی ہوسی باغیوں کی طرف سے پھر نجران شہر پر ایک بلاسٹک مزائل سے حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ سعودی وقت کے مطابق نو بج کر پچیس منٹ پر کیا گیا جسے سعودی ائر ڈیفینس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ کر بڑی کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا اس حملے سے کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں مکہ منسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے مزدلفہ میں چھاسٹھ ٹن ایکسپائر گوشت ضبط کر لیا ہے ایمرجنسی اداروں کو رپورٹ ملی تھی کہ مزدلفہ کے مذباہ خانوں میں مویشیوں اور مرگیوں کا زائد المیاد گوشت زخیرہ کیا گیا ہے مکہ منسپلٹی نے اس تفتیشی کاروائی کے بعد نگرانی کے لیے چوبیس ستائیس کنٹرول سینٹر قائم کر دیے ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کریں گے کسی بھی شکایت کی صورت میں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے دوستو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں آزمین حج نے جمعہ کی نماز حرم مکی شریف اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی اس کے بعد آج شام ان کے کافلے منہ کی طرف روا دوان ہو جائیں گے تقریباً بیس لاکھ فرندان اسلام منہ کا رخ کریں گے محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ اسی ریجن کے کچھ علاقوں میں گھر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ اور مشاعر مقدسہ میں جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً بیالیس ڈگری سے تیس ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے اس کے علاوہ ریاد ریجن میں بھی غرد و غبار کا ہلکا طفان ہو سکتا ہے لہذا تمام شہری افراد شہری اور مقیم افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ یہ تمام ویڈیوز آپ میرے آپ کی میرے اس چینل پر آپ کو ملیں گی امید کرتا ہوں میرے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کو لائک بھی ضرور کریں گے اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم